اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک اور جگہ پہ جیسے ہمارے قریب ہی ہے گیروس گیراؤ وہاں پہ ہلویسیا پارک میں موجود ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ویسے ہی عبادات کا مہینہ ہوتا ہے روٹین سے زیادہ انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے نماز قرآن پاک اور یہ تو ایک روٹین سے زیادہ ہوتا ہے روٹین میں بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آج کل ایک ماحول بنا ہوتا ہے مسجدیں بھی تقریباً ہر جگہ پہ مسجدوں میں بھی بڑا ہی اچھا ماحول ہوتا ہے کہ وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں تو اسی طرح جی آج بیس دن گزر چکے ہیں رمضان کے اور نو سے دس دن رہ گئے ہیں اب یہ ہے کہ بچوں والوں نے اور گھر کے باقی افراد نے عید کی تیاری کرنی ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی گروز کے روہ آگئے ہیں ہلویسیا پارک یہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ سینٹرم ہے جس میں مختلف قسم کی وہاں پہ سپر سٹور ہیں مارکیٹس ہیں یعنی اس پہ بہت کچھ ہے آپ نے اگر گروسری کرنی ہے تو وہ بھی وہاں پہ ہے سپر مارکیٹ بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کپڑے چاہیے آپ کو میک اپ کا سمان چاہیے اور آپ کو شوز وغیرہ چاہیے تو سب کچھ ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آگئے ہیں ٹاکو میں اس کی جو قیمتیں ہوتی ہیں پرائس بہت ہی ریزنیبل ہیں اور عام جیسے ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہیں یہ کوئی اتنی مہنگی مارکیٹ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھایا تھا یہ بہت مناسب پرائس پہ اسے چیزیں مل جاتی ہیں اس کا سٹینڈر ایسے ہی کہہ سکتے ہیں سے انڈا کی طرح کا ہے تو یہاں پہ جہاں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت کچھ ہے وہاں بچیوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور خاص طور پہ جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں بہت کچھ ہے تو مجھے بھی عید کے لیے دو تین چیزیں چاہیئے تھے کسی کو دینے دلانے کے لیے اور اپنے لیے گھر کے لیے تو یہ ہے کہ مجھے بھی وہاں سے ایک بڑی اچھا سوٹ پسند آیا چھوٹی سے بچے کا وہ میں نے خرید ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس وقت دکھا رہی ہوں کہ ان کی پرائسز کتنی نارمل ہیں عام رینج میں بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں پہ بہت مہنگی ہے تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ افورڈیبل ہے تو مختلف قسم کے کلرز بھی ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے موسم چینج ہو گیا یہاں پہ فرولنگ ہے یعنی موسم بہار کی آمد آمد ہے اس لحاظ سے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت کلر پھول کا پڑی ہے یہ جو اس وقت آپ پیچھ دیکھ رہے تھے یہ میں نے خریدہ اس کے علاوہ جو یہاں پہ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کی پونیاں ہیئر بینڈز بچوں کے لیے سنگلاسز اور اس طرح کی چیزیں تھیں جیسے شمک تھا بڑوں کے لیے بھی شمک تھا جو لوگ آرٹیفیشل پہنتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا تھا یہاں سے ہم نے جو خریدنا تھا وہ خرید کے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آگئے ہیں ڈی ایم میں اور ڈی ایم میں تو آپ کو پتا ہے جو جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ میک اپ کا جو ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس میں خوش ہوتے ہیں باقی تو ساری چیزیں جو بھی ہمیں روز مرہ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم خریدتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ میک اپ میں اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے بہت آسانی خرید سکتے ہیں جیسے نیل پالیش ہو جاتی ہے مسکارہ ہو جاتا ہے اور بھی بہت کچھ جو آپ کو چاہیے برشیزی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مسکارہ ختم ہوتا ہے کچھ بلشان ختم ہو جاتا ہے بلشان کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں میرا برش پرانے ہو گئے ہیں وہ بدلیں تو یعنی جب آپ مارکٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں یہاں سے کچھ نہیں خرید دوں گی کچھ نہ کچھ ہم لے کے ہی یہاں سے باہر آتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تھے یہاں سے رائنگونگ ملٹ یعنی کہ ہمیں اس کے لیے چاہیے تھا ایک تو فیس واش چاہیے تھا اس کے علاوہ ماسک وغیرہ چاہیے تھے تو ہم نے جی ہر ایک ڈی ایم کا ایک اپنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے شہر میں ہے اس کی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس کے ریگال وغیرہ کا فوراں پتا ہوتا ہے یہ چیز یہاں پڑی ہے تو یہ ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہے تو دو ایک راؤنڈ لگا کے پھر ہمیں سمجھا گی کہ کون سی چیز کس طرح ان مارکٹ والوں نے رکھی ہوئی ہے حالانکہ سٹور ایک ہی ہے لیکن ہر ایک کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہمیں جی اپنا جو ماسک لینا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نکلے ہیں باہر اور ہم آگئے ہیں ڈائشمن میں یہاں پہ شوز کی اتنی خوبصورت کلیکشن تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے کہ اتنے کلرفل شوز جو ہیں وہ اس وقت ڈائشمن میں موجود ہیں یہاں پہ بڑا ہی کم ہوتا ہے کہ اتنے کلرفل شوز جو ہوں اور پھر ایک ہی دفعہ آپ دیکھیں اور آپ کو مل جائیں آج کل اس ہیل کا فیشن ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی چکی تھی لاسٹ ویڈیو میں کہ اس ہیل کا آج کل بہت فیشن ہے اور ٹرینڈی ہے دوسرا اس کے علاوہ یہاں پہ شوزوں کی اتنی ورائٹی ہے خاص طور پہ سمر شوز کے لیے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پسند سے اگر آپ کو ہیل پسند ہے آپ کو فلیٹ شوز پسند ہے وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں سے بائی کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شوز نہیں بھی اچھے لگ رہے ہم سوچتے ہیں بعد میں لے لیں گے لیکن اگر آپ دیکھنے کی حد تک بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے ہی جاتے ہیں کہ دیکھو میں کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے تو یقین کریں یہاں پہ بہت خوبصورت شوز تھے اور انتہائی ریزنیبل پرائز پہ اور خاص طور پر بچیوں کے لیے جیسے ٹین ایج بچیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی گرلش گرلش اٹھ میں وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی ساری جو بھی نئی چیز آتی ہے اور ٹرینڈ میں ہوتی ہے وہ ہم اسے ضرور پہنیں تو آپ ضرور جائیں اور عید سے پہلے اپنی اور اپنے بچوں کی شاپنگ کریں اور جوتے اور کپڑے بیگ یہ کس کو پسند نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کی یہ کمزوری بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ تو یہی ہوتا ہے کہ عید ہو کچھ ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ آپ سارے ملتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں پہنے ایک دوسرے کو دیکھیں وہ ہمیں دیکھیں ہم انہیں دیکھیں تو یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ضرور اپنے قریبی ڈائشمن کا ویزٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بیگز بھی تھے رکھ سک بھی تھے اور کافی یہ تھا کہ وہاں پہ جو بیگز تھے وہ ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنٹ آف پہ لگے ہوئے تھے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساکس وغیرہ لینی ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ساکس اچھی ملے گی تو ان کا میٹریل بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں آج کی ہماری ہو گئی ہے شاپنگ ختم نیکسٹ ویلوگ تک اجازت